گھر میں ایک اسلامی لائبرری ضرور خائم کریں کتاب آج گھروں میں ہمارے کتابوں کی بڑی کمی ہیں اگر سمر لیجئے ایک رمضان چل رہے ہیں سمر لیجئے رمضان میں آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو روزہ توٹا ہے نہیں توٹا آدھے لوگ بول رہے توٹا آدھے لوگ بول رہے نہیں توٹا لیکن کوئی کتاب نہیں ہے کہ جہاں دیکھ کر پڑھ لے کہ توٹا یا نہیں توٹا انجانے میں کھانے کچھ نہیں ہے گھر میں نماز میں آج تین رکعت ہوئی کیا کرنا ہے پھر اسے پوری پڑھ لو کیا مسئلہ نہیں نہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو ہے ایک رکعت کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بتا دیا ایک کیسی پڑھ جائیں گے پھر آپ پوری کیوں پڑھنے کی بات کر رہے ہیں آج پانچ رکعت پڑھ لی اب تو زیادہ ہوگی معاملہ آپ کیا کریں گے چلو تین کو تو آپ نے چار ریپیٹ کر لیا پانچ کو کیا کریں گے اس کو بھی چار پڑھ لو پانچ اور چار نو رکعت ہوگی کیسے کریں نہیں پتا رکعتیں کم ہوگئی سجدے سہو کا طریقہ لگ رکعتیں زیادہ ہوگئی سجدے سہو کا طریقہ لگ اور رکعتوں کو بھول رہے ہیں سجدے سہو کا طریقہ لگ تین طریقہیں سجدے سہو کم ہو جائے بعد میں کوئی بل رہا ہے آپ نے تین ہی پڑھی پانچ ہوگئی کسی نے بولا آپ نے پانچ پڑھی اور آپ خود خالت ملد کر رہے ہیں کہ دو پڑھی تین پڑھی چاہے اس کا طریقہ لگ مطلب وہ نماز کی حالت میں آپ کو شک ہے اس کا طریقہ لگ بعد میں اور پہلے پتا چلے کہ تین اور پانچ ہو کی طریقہ لگ ہیں نہیں پتا کتابیں نہیں ہیں تو گھر میں ایک کتب خانہ ضرور بنائیں اسلامیک لائبری جیسے آپ نے دوسری سب رکھیں بچوں کی کتابیں سکول کی کالیج کی یہ ڈگری وہ ڈگری یہ بھی رکھیں کیا کریے اس کے لئے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ